دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو تو آپ کی یہی خواہش رہتی ہے کہ آپ کے امپریشنز انکریز ہوں کیونکہ اگر آپ کے امپریشنز انکریز ہوں گے تو اس سے آپ کے ویوز انکریز ہوں گے اس سے آپ کے سبسکرائبر انکریز ہوں گے اور آپ کا واش ٹائم انکریز ہوگا اگر آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہے تو چینل مونٹائز ہو جائے گا اور اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے تو آپ اس سے زیادہ پیسے کمانے شروع کر دو گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسی ٹپس بتاؤں گا اگر آپ ان کو فالو کرتے ہو اگر آپ ان دو باتوں کا خیال رکھ رہے ہو آپ کے سبسکرائبر آپ کے ویورز آپ کا واشٹائم انکریز ہوگا کیونکہ آپ کے امپریشنز لاکھوں میں جائیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہو آپ کے امپریشنز انکریز ہو تو اس کے لیے دو مین پوائنٹس ہیں اگر آپ ان دو چیزوں کا خیال رکھتے ہو تو آپ کے امپریشنز لاکھوں میں جا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ کا سی ٹی آر بڑھنا چاہیے سب سے سی ٹی آر کیا چیز ہے اسے بولتے ہیں کلک تھرو ریٹ آپ کی ویڈیو کا تھم نیل آپ کی ویڈیو کتنے لوگوں کے سامنے گئی یعنی کہ جب کوئی بندہ سرچ کرتا ہے تو آپ کی اگر ویڈیو کا related سرچ ہے تو اس کے سامنے گئی پھر ان میں سے کتنے لوگوں نے اس کے اوپر کلک کیا اسے ہم بولتے ہیں کلک تھرو ریٹ کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ان میں سے کتنے نے اس کے اوپر کلک کیا اور دوسری ہماری چیز ہوتی ہے آپ نے انکریز کرنا ہے اپنا آرڈینس ریٹینشن یعنی کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر کلک کیا وہ کتنے ٹائم تک اس کے اوپر ٹکے رہے اس ویڈیو کو انہوں نے کتنا واش کیا کیا انہوں نے کمپلیٹ واش کیا یا پھر انہوں نے بس کلک کیا اور دیکھتے ہی ویڈیو کو چھوڑ دیا آپ نے ان دونوں چیزوں کو انکریز کرنا ہے ابھی آپ سوچو کہ یہ دونوں چیزوں میں پتا ہے کہ ہم نے اپنا سی ٹی آر بھی انکریز کرنا ہے اپنی آرڈینس ریٹینشن بھی انکریز کرنا ہے تو پھر ہم کریں کیسے ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم اسے انکریز کر سکتے ہیں تو کوئی سب سے پہلا پوائنٹ جس کی آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا ٹائٹل ٹیگ ڈسکرپشن اور تھم نیل سب سے بیسٹ بنانا ہے تاکہ آپ کی ویڈیوز لوگوں کو نظر آئیں پھر کیسے آئیں گی جب آپ ایک نئے یوٹیوبر ہوتے ہو نا ہی آپ کے پاس سبسکر Peter ہیں نہ ہی वیوورز ہیں تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو کم از کم فرض کرتے ہیں دس بندوں کو دکھا دی اگر آپ کا تھم نیل بہت ہی اچھا ہوا یعنی کہ اٹریکٹی ہوrog تو لوگ اس پر کلک کریں گے لیکن اگر آپ کا تھم نیل ہی اچھا نہ ہوا تو لوگ اس پر کلک ہی نہیں کریں گے یعنی کہ آپ کا سی ٹی آر لو ہو گیا یعنی اگر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا سی ٹی آری لوگ جا رہا ہے تو آپ نے اپنے تھامنیل پر محنت کرنی ہے اسے اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ نے یہ چیز کلیر کر لی کہ آپ کا تھامنیل بہت اچھا ہے لوگ اس پر سیچ کریں گے اگر آپ کے دس بندوں کو بھی ویڈیو دکھائی گئی کیونکہ یہ تو یوٹیوب کا نارمل الگوریتم ہے کہ جب کوئی بندہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھاتی ہے آپ کی ویڈیو لوگوں تک پنچاتی ہے لیکن اس کے بعد اگر لوگ آپ کی ویڈیو پر کلک کر لیتے ہیں تو یوٹیوب آپ کی وہ لیمٹ انکریز کر دیتی ہے اگر پہلی دفعہ دس بندوں کو دکھائی تو دوسری دفعہ سو بندوں کو اور پھر ہزار بندوں کو لیکن اگر پہلی دفعہ کسی نے نہ دیکھی تو وہ اسے کم کرتی جائے گی ہو سکتا ہے انڈ پر وہ ختم ہی کر دے کسی کو سجیسٹ ہی نہ کرے یہ تو پہلی چیز تھی ہم نے اپنا سیٹی آر کلیر کر لیا کہ کس طرح انکریز ہو سکتا ہے آپ نے اپنے تھم نیل پر توجہ دینی ہے اگر آپ کا سیٹی آر کم آ رہا ہے یعنی کلک تھرو ریٹ کم آ رہا ہے ابھی دوسری بات رہی ہے ہماری آڈینس ریٹینشن کی تو پھر ہم اسے کس طرح کلیر کریں ابھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا آڈینس ریٹینشن کم آ رہا ہے یا زیادہ آ رہا ہے اگر تو آپ کا آڈینس ریٹینشن بھی کم آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سیٹی آر ٹھیک ہے آپ کا تھم نیل ٹھیک ہے لیکن آپ جو لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہو جو انفرمیشن دے رہے ہو اس میں کمی ہے آپ کے کونٹینٹ میں کوالیٹی نہیں ہے آپ کے کونٹینٹ اچھا نہیں ہے لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کر رہے یا پھر اسے کلک کرتے ہیں اور کلک کرتے ہی چھوڑ جاتے ہیں آپ کی ویڈیو میں کوئی نہ کوئی بوریت والی چیز ضرور ہے جس سے لوگ بور ہوتے ہیں اسے وہیں پر سکپ کر جاتے ہیں دوستو اگر ایسی بات ہے تو آپ نے اپنے کونٹینٹ پر محنت کرنی ہے یعنی دو چیزیں تھی سیٹی آر اور آپ کا آڈینس ریٹینشن اگر آپ کا سیٹی آر کم ہے تو آپ نے اپنے تھم نیل پر زیادہ محنت کرنی ہے اگر آپ کو آڈینس ریٹینشن کم ہے تو آپ نے اپنے کونٹینٹ پر زیادہ محنت کرنی ہے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو مینٹین کر لیتے ہو تو پھر آپ کی ویڈیو کو رینک کرنے میں کوئی بھی چیز روگ نہیں سکتی یوٹیوب آپ کی ویڈیو کے امپریشن دن با دن انکریز کرتا جائے گا ہزار سے دس ہزار تک بھی جا سکتے ہیں لاکھ تک جا سکتے ہیں لیکن دونوں چیزوں کو کلیر کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ یہ دونوں چیزوں کو مینٹین کر لیتے ہو پھر آہستہ آہستہ آپ کی ویڈیو سجیسٹ میں جانا شروع ہو جائے گی براؤج فیچر میں جانا شروع ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو رینکنگ میں آ سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ان دو پائنٹس کا آپ نے ایک خیار رکھنا ہے اور اپنے آپ کو گروہ کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں اور اپنے ایسے دوستوں سے شیئر کریں جو کہ یوٹیو پر کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گیا اللہ حافظ